مولاد کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں حدیث باق میں آتا کہ جس کا خلاصہ یہ کہ جس زمانے میں بے دینی عام ہو جائے گی لوگ خواہشات و غفلتوں کا شکار ہو جائیں گے اس زمانے کی علامتیں کیا ہوں گی وَاَتَار رَجُلُ زَوْجَتَهُ وَاقَوْمَهُ وَبَرَّ صَدِقَهُ وَجَفَعَبَاهُ اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ لوگ ماں کی نافرمانی کریں گے بیویوں کی اطاعت کریں گے اب جو بیوی بولی اسے سن لیں گے اور جو ماں کہے گی اسے چھڑک دیں گے ارے یہ وہ ماں ہے جس نے تجھے پیٹ میں پرکھا ہے تجھے پالا ہے تیری پرورش کی ہے جو اپنے خون کو دودھ بنا کے تجھے دیا ہے اور تیری آہوں کے اوپر یہ تڑپ تڑپ کے زندگی گزاری ہے تو اس کے مقام کو پہچان ایک صحابی آئے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں اور یہ کہا نبی اللہ میری ماں بوڑی اور ضعیف ہو گئی پیر اس کے اکڑ گئے چلنا اسے نہیں آتا حج کی تمنا اس کے اندر باقی ہے میں اسے لے گیا اور اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور اسے لے جا کر حج کر آیا اور منہ اپنے کاندھے پہ لے گیا عرفات اپنے کاندھوں پہ لے گیا مزدرفہ اپنے کاندھوں پہ لے گیا رمی اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کر آیا اور تواف زیارت پورا بیت اللہ کا تواف اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کرایا ماں بہت خوش ہو گئی اور مجھے بہت دعائیں دے رہی ہے یا نبی اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے جب تُو ماں کے پیٹ میں تھا اور ماں تیرے وزن کو لیے لیے پھرتی تھی اور تیری وجہ سے وہ کراہتی تھی کبھی بیٹھنے میں آہ نکلتی کبھی کھڑے رہنے میں آہ نکلتی تُو نے اپنی ماں کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ماں کا حق تو تُو کیا ادا کرتا تو یہ ماں کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بترا ہے اور اس رات میں ماں اور باپ کے نافرمان کو آج دعاؤں سے محروم ہونے کی دھمکی دی گئی جب تک کہ تُو ماں پی نہیں جا لے گا جب تک کہ تُو ماں باپ سے صحیح نہیں ہو جائے گا یاد رکھ یہ رات بھی تیرے لیے خیر کی رات نہیں بنے گا اب یہ کہہ کر یہ راتیں بنائیں گے اب تو میرے دوستو ماں باپ کی ان برکتوں سے نگاہیں بلکل بے نور ہو گئی دل بج گئے سینے ظلمتوں میں آ گئے اور کوئی پتہ نہیں ارے صاحب بھائے باپ ہر ایک کے باپ ہوتے ہیں اور ہر ماں باپ پالتے ہیں ان کا تو گاب ہے پرویش کرنا ارے ظالم یہ کہتے ہوئے جب تیری اولاد آئے گی تو تیرے کتے چھکے چھوڑیں گے تجھے اس وقت آجا لے اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی پر خدا جیتے تھی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے مقتلی پکڑ آتی ہیں اور اس میں اللہ شکار کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو صلاح کے راستے پر ڈالتا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو بناتے ہیں ایک بزرگ نے ایک ماں باپ کے درد بھر واقعے کو چشم دید دیکھا اور اسے بیان کیا اور یہ کہنے لگے کہ ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا اور ماں باپ نے اسے پڑھایا لکھایا اچھے دگری دلائی اچھے پوسٹ کے اوپر اس کی ملازمت مل گئی اب اس کے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا اس کی شادی کی اور ان کے سارے چوچنوں کو پورا کیا شادی کے کچھ دن کے بعد میں دیوی نے کہا میں ان بڑے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی یا تو یہ رہیں گے یا میں رہوں گی اب وہ بھی بیچارہ نہیں نہیں زندگی کے ذوق کا شکار بن گیا اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ یہ ساتھ رہنے تیار نہیں اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں آپ اگر اجازت دیں تو میں کہیں اور رہوں اور آپ پاس آتا جاتا رہوں وہ ماں باپ تھے وہ بیٹے کا بھلا چاہتے تھے کہنے لگے بیٹے تو جان چاہے رہے تو اچھا رہے تو ہماری نگاہوں میں کافی ہے بس اب وہ باہر چلا گیا اب یہ بیچارے اجنبی بن گئے ایک گلاس پانی پینے میں بھی یہ مجبور بن گئے یہ سبر کر کے اپنی زندگی گزارتے رہے تھوڑے دن میں باہر کی کوئی نوکری ملی اور وہ نکل کے سعودیہ کو چلے گیا اب وہاں جانے کے بعد اس نے کہا خبردار اب جانے کا نام نہیں لینا اب یہ اسی جگڑ بندی میں آ گیا اب بیوی بچوں کی شکر میں پڑ گیا اب نتیجے کے اندر ماں باپ کوئی دھیرے دھیرے بھلا دیا پہلے تو کچھ پیسے بھیجتا تھا اب وہ بھی قتم ہو گیا اب اس کے بعد حج کا موسم آیا اس نے حج کیا حج جب کیا تو تواف زیارہ کے لیے جب آیا اور آخری تواف کیا تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ تیرا حج مردود ہے ہمارے ہاں قبول نہیں اب یہ پریشان ہے یا اللہ میں اتنا کیا اور میرا حج مقبول نہیں ہوا ایک سال یہی ہوا دوسرے سال پھر اس نے حج کیا دوسرے سال پھر اس کے کان میں آواز پڑی تیرا حج مردود ہے ہمارے پاس قبول نہیں ہوا بارہ سال تک یہ ہوتا رہا اب یہ تڑپ گیا بہت بلبلہ کے رونے لگا وہیں ایک بزرگ کو پکڑا اور کہا حضرت بارہ برس ہو گئے حج کرتے ہوئے اور یہ آواز سنتے ہوئے میں کیا کروں میرے سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ اللہ والوں کو اللہ پاک فراست دیتے ہیں اسی لیے کہا اتقو بفراست المومن فَإِنَّهُ يَنْدُرُ بِنُورِ اللَّهِ کہ مومن کی فراست سے چوکرنا رہو اور اسی لیے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو ان کی پسیرت تیز ہوتی انہوں نے کچھ حال احوال پوچھے پھر کہا کہ کیا تمہارے ماباپ ہیں کہا ہاں ماباپ ہیں کہا کہ ان سے ملاقات ہوئے کتا عرضہ ہو گیا اب اس نے سارا دکھڑا بیان کیا اور کہا بارہ برس ہو گئے یہ بزرگ نے کہا جب تک تم اپنے ماباپ کو راضی نہیں کرو گے تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اب اسے غیرت آئی اب اس نے اپنے گھر والوں کے مقابلے پر کمر باندھی اور کہا کہ تو رہے یا مت رہے میں تو وطن جا رہا ہوں اور بہرحال اپنے ماباپ سے تو اسے ملوں گا یہ سوچ کر یہ آیا اور جب آیا اپنے ماباپ سے ملنے کے لیے تو بارہ برس کے فرق میں پورے گاؤں کا اور بستی کا نقشہ بدل گیا اب کوئی سے پہچاننے والا نظر نہیں آتا اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے ایک بچے کو دیکھا تو بلایا اب بلا کے کہاں میاں آپ یہی بستی میں رہتے ہیں تو کہاں ہم اسی بستی میں رہتے ہیں یہاں اس نام کے ایک صاحب رہتے ہیں ان کے گھر کا کچھ پتہ ہے اس نے کہا ارے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا اب اس کے سینے پہ ایک اور چھوٹ پڑی ملنے آیا تھا میرا باپ بھی گزر گیا اب میں دیکھنے کے رائے بھی نہیں رہا اس نے کہا گھر کہاں ہیں اور وہ بھی بہت بیمار ہے اور اس کے آنکھوں کی بینائی بھی چلے گئی اور وہ پڑے رہتی ہے مہنے والے کچھ ہمدر دی کر دیتے ہیں ان کا ادھر پھولا جگہ ہے یہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہی گھر ہے یہ دبے پیر گیا گھر پہ پہنچا دروازہ کھلا چپچاک کھلے دروازے کو دیکھ کے اندر چلے گیا جا کے جب اس نے آواز لگائی اسلام علیکم تو ماں ماں تھی ماں کی مامتہ نے پہلے ہی آواز میں اپنے بیٹے کو پہچان لیا اور کہاں ارے میرے بیٹے تو آ گیا ارے میرے بیٹے تو آ گیا میرے دل کا سکون پورا ہو گیا میری دعا پوری ہو گئی اب یہ تڑپ رہا ہے وہ ماں کٹرول رہی ہے ہاتھ سے اور چوم رہی ہے پیشانی کو اور گرے لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہاں مجان کیا آ رہی کہاں بیٹا آنکھیں نہیں رہی میں تجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن تیری آواز کو پہ جان گئی اور تجھے جان گئی اب یہ ہے کہ تڑپ رہا ہے اور ماں کی تڑپن اپنی جگہ ماں کی مامتہ کی ہے ماں نے کہاں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے کیسے ہے کہاں نہیں بس میں آیا ہوں تو کہاں بس بیٹا اللہ نے میری دعا قبول کر لی فرمایا مجان کیا کہہ رہے ہو کہاں بیٹا تمہارے باپ گزر گئے اور میں رات دن یہ دعا کر رہی تھی اے اللہ تو میرے بیٹے کو بھیج دیں اب میرا شوہر بھی گزر گیا کوئی محرم نہیں رہا کل میری موت واقع ہوگی تو قبر میں مجھے کون اتارے گا میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی تھی اللہ نے میری دعا قبول کر کے تجھے بھیج دیا اب یہ تڑپ گیا ماں کے کبھی پیروں سے جمٹتا کبھی بالوں سے لپڑتا کبھی آہے بڑتا کہتا امہ جان مجھے معاف کر دے اور ماں بچاری سسک سسک کے کہہ دی بیٹا بس تو دنیا میں بھی اچھا رہے تو آخرت میں بھی اچھا رہے میں نے تو تجھے معاف کر دیا میں تیری خوشی کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اب اس حالت کے اندر یہ تڑپتا رہا اللہ کی کرنی ہے کہ ایک دن دیر دن نہیں گزرا کہ وہ ماں کا انتقال ہو گیا اس نے ماں کے نہلانے کا انتظام کرایا قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا اور پھر سارے کام کیے اس کے بعد پہنچا اور پھر حج آیا تیر وہاں اور جب یہ حج کیا تو اس کے کان میں آواز آئی اب تیرہ حج قبل ہوا ہے تو میرے دوستم ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور یہ نعمتوں کی قدر کیا ہے یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے نام کے ساتھ ہمارے ماں باپ کا تذکرہ کیا جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت درو وہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے حسان کو بھی پہچانو اور ان کے ساتھ بھی معاملہ صحیح کیا اور اس ماں باپ کو اولاد اتنی عبدی ہو گئی معاشرہ اتنا بگڑ گیا ماحول اتنا لڑ گیا اب کوئی ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے تیار کوئی شعور زندگی میں نہیں تو میرے دوستو جب تک زندگی باقی ہے عمل کا میدان موجود ہے جو گزشتہ تھے اور آج نہیں ہیں وہ بیچاروں کے عمل کا میدان ختم ہو گیا اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائے لیکن ہمارے لئے ابھی عمل باقی ہے اور عمل کا میدان موجود ہے آج میں ان چیزوں کو پہچانے اے اللہ تُو نے اپنا بندہ بنایا میں کس کس کا حق ادا کروں میں کسی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں رہا اور عذاب یہ بتائے گئے کہ اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرے ماں باپ اپنی اولاد کو آخرت بدلاتے ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کی بڑائی سمجھاتے اور نبی رحمت سلاصم کے پاکیز طریقے بدلاتے اسی لئے اللہ کے رسول سلاصم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی زندگی کو غلط ماحول میں ڈالا تو اس کی نہوں ستیں گے آئیں گے کہ لوگ بیویوں کی مانیں گے اور ماں کو جھڑکیں گے اور اتنا ہی نہیں ہوگا وَاَتَا الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ وَقَوْمَّهُ وَبَرَّ صَدِقَهُ وَجَفَابَاهُ دوستوں کی دلداری کریں گے باپ کے ساتھ غدداری کریں گے ہزاروں روپے ہوتل میں بیٹھ کے لٹا دینا ایک ایک وقت کے بل دے دینا آسان ہے اور باپ کا بڑاپ آیا تو جیسے میں نے پہلے کہا ارنی صاحب ایچ فیکٹر ہے وہ کھانسی جلتی ہے راتوں کی نیند اڑتی ہے اب نہ اس باپ کو دوا دے رہے ہیں نہ اس باپ کا سر سہلا رہے ہیں نہ اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اس کی تسلیق کا سامان کر رہے ہیں بھوروں سے پوچھو جوان بیٹھوں کو دیکھ کے ان کو کیا طاقت ملتی ہے اور ان کو کیا سکون ملتا ہے اور یہ اولاد یہ سمجھ رہی کہ نہیں ایسی کرو کب تک کریں گے میرے دوستوں کل کے دن یہ بڑا پاہم پر آئے گا ہماری اولاد ہم سے زیادہ بے رخی بڑھتے گی تو اس وقت آدمی تڑپ تڑپ کر مرے گا اور اس وقت اس تڑپنے پہ اسے اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملے گا تو نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا جیتے جیئے عذاب ہے جو دنیا میں تجھے دیا جا رہا ہے اور اس کے اندر تُو بھگت لے اور اپنی زندگی تُو اس کے اندر دیکھ لے اسی ہے میرے دوستوں اور میرے بدلوں اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کو بھی پہچانو اور باپ کے مرتبے کو بھی پہچانو اور باپ کے حق کو بھی جانو اور اس کے ساتھ بھی اپنی زندگی کے معاملے کو صحیح کرو اسی ہے کہ ان کو ایک نگاہ دیکھ لینا اللہ کے لانٹ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بوڑے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی ایک نظر محبت سے دیکھ لے اللہ اسے ایک ہچکا ثواب عطا فرمائے